بکھر کے دل چھنگ موڈ پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی انتہائی دیدہ زیب عمارت شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے ہمہ وقت عوام کی خدمت کے لیے تیار جوانوں کا ڈیرہ اسی عمارت میں ہوتا ہے چار ایمولیسز، پندرہ بورڈز، تین فائر ویکلز، ایک ڈیزاسٹر ویکلز سمیت مکمل میڈیکل کیٹ اور کفتدائی تربیم جات کے سہولت ہمہ وقت موجود رہتی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو بکھر کو یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں اہلکاروں کی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے جم بھی موجود ہے جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو بکھر کے دفتر کو خوبصورت مسجد ملٹی میڈیا میٹنگ حال کے ساتھ ساتھ خوبصورت پھولوں کے ساتھ بھی سجایا گیا ہے جبکہ اس موقع پر انجینئر نوید اقبال ڈسٹرک ایمیٹنسی آفیسر کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن رہی سب سے پہلے تو میں بکھر نیوز کا تھنک فول ہوں کہ وہ آئے اور عوام کے شعور کے لیے انہوں نے سیشن کو رینج کیا بکھر میں ہم جو ریسکیو سرویسز کا آغاز 14 جون 2010 میں ہوا تھا اور تب سے یہ سرویس جو ہے وہ بلا تفریق لوگوں کو دن رات سرویسز دے رہی ہے ایریا جو ہے اس حوالے سے جو اس کے آپ ایوریس کہہ لیں کہ 20 یا 22 کلومیٹر کا ایریا کو کور کرتے ہیں کہ جو ایمرجنسی ہے جس ویکٹم کو ہم ایمرجنسی دینے جا رہے ہیں ایمرجنسی ریلیف دینے جا رہے ہیں وہ ایمبولنس جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ تک پہنچ جائے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح زلائی لیول پر موجود ہیں کیا اسی طرح تحصیل لیول پر بھی آپ کے آفیسز کا قیام مستقبل میں عمل میں لائے جائے گا یا اس کے لیے کوئی کام ہو رہا ہو تو جی بکھر کی تینوں تحصیلوں دریہ خان کلورکوٹ اور منکیرہ میں ریسکیو دبل وان ڈبل ٹو کی کنسٹرکشن مکمل ہو چکی ہے جیسے ہی اس سال میں انشاءاللہ تعالی رسورسز اویلیبل ہوں گے تو وہاں پر بھی تینوں تحصیلوں میں ریسکیو سرویسز کا آغاز کر دیا جائے گا سر مجھے خصوصی طور پر ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے وان وان ٹو ٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کام صرف اور صرف خدمت ہوتا ہے تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے میں دیکھنا کو ملتا ہے کہ کوئی ملزم ہو یا ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا کہ وہ زخمی ہو جائیں تو بھی آپ کی جو ریسکیو وان وان ٹو ٹو ہے یہ ان کی ہیلپ کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا یہ چیز آپ کی ٹریننگ میں شامل ہوتی ہے آپ کو ہمیشہ ایک بہت فرینڈلی فورس کے طور پر جانا جاتا ہے جی بلکل جیسے بھی کوئی وائلنس ہوتا ہے کسی بھی گروپ میں لڑائی ہوتی ہے تو ہمارا کام بلا تفریق ان کو فرسٹ ریڈ دیتے ہوئے ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ تفتیش بہت میں ہوتی ہے مطلقہ دارے تفتیش کرتے ہیں کہ کیوں ہوا کیا ہوا کیا ہوا اور اس کو مزید پھر انسٹیگیشن مطلقہ دارے کرتے ہیں لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اس ایمیجنسی میں اس کی جان کو بچانا ہے یہ کام سب سے پہلے جو ہے ریسکیو سر انجام دیتی ہے بھکر نیٹورکی ٹیم سے بات کرتے ہوئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے میڈیا کوڈینیٹر بلال صاحب کا کہنا تھا کہ جو بھی ہمیں کال مصول ہوتی ہے اور ہم اس پہ جاتے ہیں پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں مجنسی ڈیل کرتے ہیں تو سمڈائم ایسے ہوتا ہے کہ کرائم کال ہے یا کوئی بھی کرائم سین ہے اس پہ ہم نے ریسپونڈ کیا تو اس کے لیے میڈیا کو اس کے ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے پکچر ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے پیشنٹ ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے تو وہ ایسے ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی الیکٹرونک چینل کے لوگ ہیں پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہماری ہیلپ لائنگ پہ کال کرتے ہیں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا روٹین کا جو کام ہے وہ ڈیسٹر بہتا ہے تو ہماری ہیلپ لائنگ بھی بیزی ہو جاتی ہے مجنسی کے والے سے بھی تو اس جاب کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی کوئی مجنسی آئے تو اس کو جہاں نا ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کو جہاں نا میڈیا کو اپڈیٹ دیتے رہیں اور ہماری ہیلپ لائن ہے وہ بھی بیزی نہ ہو اور ہمارا روٹین کا کام میں ڈیسٹر بنا ہو سر پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے تو کیا آپ کا ریسکی ون ون ٹو ٹو کا کوئی آفیشل پیج یا کچھ ایسا جو آپ رن کرتے ہوں جی ہمارا ریسکی ون ون ٹو ٹو بھکر کے نام سے فیس بک پیج ہے اس پہ ہم ایکٹیوٹیز اور جو بھی ہماری ایروز امیجنسیز کے حوالے سے ڈیٹا ہوتا ہے وہاں اپلوڈ کرتے ہیں اور دوسرا ورڈس ایپ گروپ ہے ہمارا ورڈس ایپ گروپ میں ہم میڈیا سے ان ٹو ٹو رہتے ہیں اور جو بھی اپ ڈیٹ ہماری ہو رہی ہوتی ہے امیجنسیز سے ہی رہی ہوتی ہیں تو وہ ہم ورڈس ایپ گروپ میں شیئر کرتے رہتے ہیں سر بھکر نیٹورک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے بھکر نیوز نیٹورک نے بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے ہمارے بھکر میں خصوصا جو ہمارے مطلب ینگ جنریشنز ہیں اس کے لیے آوینیس کے حوالے سے تو ہماری توقعات ہیں انشاءاللہ جو ہے نا جی بھکر نیٹورک ہمارے بھکر کے لیے بہتر کام کریں گے اور بہتر جو ہے نا اس کا پوزیٹیو ریزلٹ آئے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا آج ہم نے ریزکیو وان ون ٹو ٹو کے زلی آفیسر کو بھرپور کوریج دینے کی کوشش کی ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے لوگوں کی خدمت پر دن رات معمور رہتے ہیں جی ناظرین یہ وہ جوان ہیں جو کہ بلا تفریق ہماری خدمت میں آپ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اب ہمارا عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے بھی حقوق کا خیال رکھا جائے انہیں بلا وجہ تنگ کرنے سے گریز کیا جائے ناظرین ایسے ہی بھکر نیٹورک آپ کو بھکر کا پوزیٹیو دکھاتا رہے گا کیمرہ میں نسیم راشپوت کے ساتھ عمر فاروق بھکر نیٹورک